الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے اٹھارویں پارے قد افلحہ کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس سے جرہ پہلے ہم سطرہ پارے سے سورہ الحج کے چند مضامین ارز کریں گے اس میں ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو باتیں اچھی لگیں وہ اپنا لیں جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی آزمائش آئی بھاگ گئے فائدہ ہوا بڑے مطمئن اور ذرا سی مشکل لگی امتحان آیا پیچھے مل گئے ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی برباد آگے چل کے حج کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہیں اور اس کے شعائر اور شعائر اللہ کا بیان ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ حج کا اعلان بھی فرما دیا اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور ہاں دنیا میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آن پہنچیں اور اپنے فائدوں کے لیے آ موجود ہوں مقررہ دنوں میں قربانیاں دیں ان کا گوشت کھائیں مسکینوں کو کھلائیں پھر احرام کھولیں نظریں پوری کریں اور بیت اللہ شریف کا تواف کریں بتوں کی گندگی سے بچیں جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں ایسی جگہ پھینک دیں گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یاد رکھو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہزگاری ہے تو ان آیات میں حج کا اعلان فرما دیا گیا اس سے پہلے بھی ارشاد ہوا وَلِللَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لوگوں کے ذمہ یہ فرض آیت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر وہاں تک جانی کی ان میں استطاعت ہو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ جس نے کفر کیا تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور عزیزانِ گرامی غور فرمائیں یہاں وَمَنْ كَفَرَ سے مرادی ہے وہ شخص جس نے حج فرض ہوتے ہوئے حج نہیں کیا کفر ہو گیا اس نے کفر کیا اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری آیت کی گئی ایک فریضہ آیت کیا گیا اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا ہمیں یہی کفر ہے حج میں اللہ کے شاعر کی تعظیم کا ایک خوبصورت نقشہ بنتا ہے سب سے پہلی تعظیم تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک فاصلہ پہلے کئی سو میل پہلے لباس بدل لیا خاص وردی پہن لی وردی کیا ہے انسلہ لباس دو چادریں ایک نیچے باندھ لی ایک اوپر جسم پہ اڑھ لی سارے قومی لباس ساری پوشاکیں سب وردیاں یہاں اتر گئیں پوری امت کو ایک وردی میں ایک لباس میں ملبوس کر دیا اور یہ احترام ہے تیاری ہے بیت اللہ جانے کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو نہاں دھو کے پاک صاف ہو کے وضو کر کے احرام باندھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ وہاں گئے تو وہاں جا کے اللہ کے گھر کا تواف کرنا ہے مینا میں بیٹھنا ہے وہاں اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہے مینا سے پھر روانہ ہونا ہے عرفات میں پورا دن گزارنا ہے اور عرفات سے مزدلفہ میں آنا ہے وہاں رات گزارنی ہے وہ کوف کرنا ہے مزدلفہ سے آ کے پھر قربانی کرنی ہے مینا میں تین دن گزارنے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے اور پھر اصل بات ایک بہت بڑا اجتماع ایک اجتماعیت پوری امت مسلمان سے تمام مالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف خطوں سے ان کے مسائل پہ دھیان دینا ہے اور ایک عالمی سطح کی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے اور فرمائے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے اور فرمایا کہ یہ قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور خون نہیں اللہ کو پہنچتا ہے بلکہ وہ جو تمہارا جذبہ ہے وہ جو تمہاری اللہ کے ساتھ محبت ہے دین کے ساتھ لگن ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے تقوی تقوی